اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج جو میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت یمی سی کرسپی ہنی چکن ٹینڈر کی ریسپی اس کو میں ایک ڈپ کے ساتھ سب کروں گی اور ایک میں بگاہ ڈپ کے سب کروں گی اس لئے میں اس سے پہلے بٹر مل کناؤں گی بٹر مل کلی میں نے لیا ہے 2 کپ لوک وارم مل اور 2 ٹیبل سپون پینگر ڈال کے اچھے سے مکس کر کے 50 منٹ کے لئے سیٹ کرنے رکھ دیں گے تو یہ ہمارا بٹر ملک ریڈی ہو جائے گا اور اس کلاوہ جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں اس میں 600 گرپ چکن سٹرپس ہی ہے میں نے 2 کپ فلاور ہے 1 کپ رائس فلاور ہے اس کلاوہ میں جنجر پارڈر میں بیکنگ پارڈر ہے لیک پیپر ہے آنین پارڈر ہے اورگینو میں یوز کر رہی ہوں سموک پیپرکا ہے کیومن پارڈر ہے اور سوڈ کو ٹیسٹ ہے اور ڈپ جو سوز پنائیں گے اس کے لئے ہنی سویا سوز اور کوئی بھی اپنی پسند کا ہوت سوز آپ لیں گے سب سے پہلے ہم بٹر ملک میں سالٹ کیومن پارڈر پیپریکا پلیک پیپر کالک پارڈر آنین پارڈر بس یہ اس چیزیں ڈال کے ہمیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال کے سپون سے پہلے مکس کریں گے پھر ہاتھ سے اچھی طرح ہم اسے مکس کر کے ون سے ٹو آور مرینیٹ کرنے رکھیں گے سوس بنانے کے لئے آپ اپنی پسند سے جتنا بھی ہنی، سویا سوس اور ہوت سوس آپ کو جتنا بھی پسند ہو ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اچھے سے اور یہ اچھی سی ہماری کھٹی مٹھی ڈپ ریڈی ہو جائے گی جسے ہم اوپر سے پور کریں گے اور یہ کوٹنگ کے لئے ہم نے فلاور میں رائس فلاور گارلک پارڈر سالٹ پیپریکا بلیک پیپر اوریگانو آنین پارڈر پیکن پارڈر کو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور جس میں ہم نے چکن کو مرینیٹ کیا تھا اس میں سے ون سے ٹو ٹیبل سپون لے کے اس فلاور میں ڈال کے اچھے سے ہاتھ سے مکس کروں گی تو یہ بہت اچھی ہماری کوٹنگ ریڈی ہو جائے گی اب اس میں چکن کو اچھے سے رول کرنا ہے کہیں بھی اس کا رہے نہیں دیکھیں اس کو اچھے سے کوٹ کریں اسی جاتا سارے کوٹ کر لیں اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ آئل میں فرائی کریں گے آپ اسے ایک دفعہ بھی فرائی کر سکتے ہیں فلڈن کر سکتے ہیں میں پہلے ایک دفعہ سے فرائی کروں گی اور نکال کے تھوڑا سکار اور ٹیمپریچر جب اس کا ٹھوڑا ڈاؤن ہو جائے گا تو دوبارہ سے ایک دفعہ اور فرائی کروں گی جب ہم چکن کو ڈبل دفعہ فرائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسٹرا کسپی وہ بنتے ہیں یہ ہمارے دیکھیں یہ فرس ٹائم یہ ہو گئے ہیں تو میں نکال دوں گی اور ٹھوڑا تھنڈا کروں گی اب میں اس کو دیکھیں دوبارہ سے ایک دفعہ اور ڈال رہی ہوں پس اس کو میں نے ایک دفعہ اور اچھے سے فرائی کر کے پھول ڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے ہمارے کرسپی سے ہنی چکن ٹینڈل ریڈی ہو گئے یہ دو ٹائپ کی ٹری میں میں نے رکھا ہے ایک میں سوس کے ساتھ سرف کروں گی اور ایک میں ایسی ٹارک سرف کروں گی اب جو ہم نے جو سوس پناہی تھی یہ اوپر سے میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں ہنیز زیادہ ہے اور ہارٹ سوس کم ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کرے گا اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ جلدی تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی